نہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نوجوان سننا چاہتے ہیں سنجیدہ دلیل کے ساتھ آپ جب میمبر پہ بیٹھتے ہیں تو کم از کم یہ ذہن لے کے بیٹھیں کہ میں اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو میمرز کو مٹیریل فرام کیا جا رہا ہے کہ آپ اور مضاق اڑھائیں ہمارا کہیں گے یہ مولانا صاحب بڑی سخت اور خوش کسی تقریر کر رہے ہیں نہیں دعوت اسلامی آپ کے سامنے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ جو میمز آج کل ایک فیشن بنا ہویا فیشن بھی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ فتنہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اندی سینس کے ہر دوسری بات کا مضاق اڑاتے ہیں اس میں میں نے دیکھا کہ بعض جو مذہبی خطبہ ہیں یا جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی میمبر پہ ایسی باتیں سٹیجوں پہ کرتے ہیں کہ جو مطلب ایک پروپر ان کو ایک مٹیریل پروائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا مضاق اڑھائیں تو اس میں علماء کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کیا ہر بات بیان کرنی چاہیے اور دوسرا یہ جو میمبر پہ اور سٹیجوں پہ مضاق کرتے ہیں جھکتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں لائٹر موڈ میں یہ میں نے بات کی ہے تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو میمبرز کو مٹیریل فرام کیا جا رہا ہے کہ آپ اور مضاق اڑھائیں ہمارا یہ جس طرح پہلے بات گزری ہے نا کہ آپ جب میمبر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک طبقے کا خطیب ہوں یا میرا تعلق فلان ایک گروہ سے ہے فرقے سے ہے یا میں ایک جماعت کا رپریزنٹر ہوں آپ یہ نہ دیکھیں جیسے پہلے بات گزری سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کی تقریر صرف ایک خطے والے نہیں سن رہے پوری دنیا پہ جا رہی ہے آپ جب میمبر پہ بیٹھتے ہیں تو کم از کم یہ ذہن لے کے بیٹھیں کہ میں اسلام کو رپریزنٹ کر رہا ہوں میں اسلام کا نمائندہ ہوں آپ پھر ایسی باتیں کریں گے کہ جو لوگوں کو ہنسانے والی ہیں جس کو آپ جگتیں کہہ رہے ہیں تو وہ پھر ظاہری بات ہے وائرل ہونے کے لیے ہے اب دین کے رپریزنٹر نہیں ہیں پھر اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کومیٹی چینل بنا لیں اس پہ بیٹھ کے لطیفے سنائیں واقعات سنائیں لوگ محضوظ ہوں گے پھر آپ ممبر تو استعمال نہ نہ کریں یہ میس یوز ہو رہا ہے میمبر کا میس یوز ہو رہا ہے کہ آپ سنا جھکتے رہے ہیں سنا آپ واقعات رہے ہیں سنا آپ کومیڈی رہے ہیں لیکن استعمال آپ ممبر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مراسی نہ کہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو پھر انگیج کیسے رکھیں گے ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو نوجوان کہیں گے یہ مولانا صاحب بڑی سخت اور خوشکزی تقریر کر رہے ہیں نہیں دعوت اسلامی آپ کے سامنے دعوت اسلامی کی تقریریں آپ کے سامنے ان کے بیانات سامنے اور سب سے بڑی main جو میں آپ کو بات بتاتا ہوں آپ نے کبھی مدنی چینل پہ جمعات کا اجتماع دیکھا ہے میں نے ایک دو بار دیکھا ہے باہر روڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کتنی بڑی ہے مسجد فل ہوتی ہے باہر روڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تقریر میں کون سی جگتیں ہوتی ہیں یا کون سا مزاہ پانوار ہوتا ہے بڑی سیریس تقریر ہوتی ہے بڑی ٹو دی پوائنٹ موضوع لے کے چال رہے ہوتے ہیں تو لوگ اتنے کیوں آ جاتے ہیں کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں رہتی باہر روڈے پر بیٹھے ہوتے ہیں ٹو دی پوائنٹ باہر چل رہی ہے لیکن نوجوان آئے ہوئے ہیں بوڑے ہیں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نوجوان سننا چاہتے ہیں سنجیدہ دکھرین لیکن وہ خود دلیل کے ساتھ یہ جو جگتے ہیں یہ جو مزاق ہے یہ بوڑے گاؤں کے بوڑے تو خوش ہو جائیں گے نوجوان آپ سے مطمئنی ہوں گے وہ سن کے چلے جائیں گے بعد میں آپ کو برا بلا ضرور کہیں گے کہ یہ ملانا صاحب آ کے ہمیں مزاق اور جگتے مزاق میں وہ تیس چالیس دار بھی لے گئے ہیں اور ہمیں کیا سکھا کے گئے ہیں